سنا ہے عید آنے والی ہے اور ریسید کے اوپر بہت سارے لوگوں نے قربانی کے لیے جانور لے بھی لیے ہوں گے اور شاید کچھ نے لینے ہوں گے اس سے پہلے کہ تم کوئی بھی جانور لو یا اس کو قربان کرو میری بات لازمی سن لینا ایک شخص قربانی کا مہنگا ترین جانور لاتا ہے اس کی قیمت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے خوب دکھاوا کرتا ہے اور لوگوں کی واہ واہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے ایک سال یوں ہوتا ہے کہ اس کے پاس مہنگا جانور خریدنے کی رقم نہیں ہوتی وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور ایک دوست کے پاس ادھار مانگنے پہنچتا ہے اور وہ دوست کوئی بابا جی تھے تو بابا جی نے کہا کہ میں پیسے تجھے ادھار نہیں دوں گا بلکہ ڈونیٹ کر دوں گا ہدیہ کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ تو مجھ سے اپنے محلے میں بھرے مجمع کے سامنے پیسے مانگے میں وہیں سب کے سامنے تجھے وہ پیسے دوں گا یہ سن کر اس شخص کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے تم سے پیسے مانگ رہا ہوں اور تم مجھے بے عزت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا تو بابا جی نے کہا کہ میں بھی دکھاوا کر کے لوگوں کی واہ واہ سمیٹوں گا وہ شخص کہنے لگا نہیں مجھے تمہاری یہ شرط بلکل منظور نہیں ہے میری تو ناک کٹ جائے گی سب کے سامنے تو بابا جی نے فرمایا میرے دوست تو بھی کتنا حجیب ہے تو خود تو دکھاوے میں دی گئی رقم کو قبول نہیں کرتا اور زمین و آسمان کے خزانوں کا جو مالک ہے اس سے تو یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ تیرا دکھاوا قبول کر لے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جتنی جلدی ہو سکے اس سے معافی مانگ اور اپنا یہ دکھاوا واپس کر اس کو تمہارا دکھاوا نہیں چاہیے وہ نیتیں دیکھتا ہے پھر چاہے تمہارا جانور سب سے بڑا یا سب سے مہنگا ہی کیوں نہ ہو اور ایک ایسا شخص جس کا سب سے چھوٹا جانور ہے لیکن اس کی نیت صاف ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی تیری ہرگز نہیں ہوگی اور آپ بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کو ہمارا دکھاوا نہیں ہماری نیت چاہیے موسیقی